جسٹ امیجن آپ کبھی کسی زو میں یا پھر کسی ایسے بریج پر گئے ہوں جو شیشے کا ہو اکثر لوگ زو پر لگے شیشے کو کافی مضبوط سمجھتے ہیں اور اس کانچ کے نزدیک جا کے اس جانور کو دیکھنے کا لطف اٹھاتے ہیں اگر یہی کانچ ٹوٹ جائے اس پوز کریں کیا ہوگا یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شیشہ ہمارے گھروں میں لگے شیشے جتنا کمزور اور پتلا نہیں ہے بلکہ مضبوط اور موٹا ہے اس پر ہتھوڑا مارنے سے بھی اثر نہیں ہوتا لیکن اصل پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے کلپ دکھائیں گے جن میں جانوروں نے اس شیشے کو توڑ دیا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا بندر کے ہاتھ میں پتھر کو دیکھئے اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جانوروں کو تنگ کرتے ہیں پھر جانور بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ درمیان والا راستہ ختم ہو جائے اور ہم ان کو سبق سکھا دیں اور اکثر جانور ناکام ہو جاتے ہیں لیکن اس چھوٹے سے بندر نے یہ بات ثابت کر دی کہ صرف طاقت ہی نہیں اگر دماغ کا استعمال کیا جائے تو سب کچھ ممکن ہے اس بندر نے اس پنجرے سے نکلنے کے لیے ایک چھوٹے سے پتھر کو اٹھایا اور شیشے پہ بار بار دے مارا اور پھر ہوا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچانک سے شیشہ ٹوٹ گیا اس بندر کے لیے بھی یہ حیرت انگیز لمحہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ شیشہ ٹوٹ گیا وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلا اور پاس کھڑے لوگ بھی وہاں سے بھاگ گئے اس سے اس بندر کو بھی نقصان نہیں پہنچا اور لوگ بھی بچ گئے ناظرین ریچ کا شو ہم سب نے دیکھا ہوگا اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ دیکھنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ لائیو شو کتنے خطرناک ہوتے ہیں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اب اس لڑکی نے بھی لائیو سٹنٹ کرنے کی کوشش کی ایک شیشے کے باکس کے اندر بیٹھ کر وہ ریچ کی ویڈیو بنا رہی تھی تب ہی بھالو کو اچانک سے پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے اس نے اس باکس کو دھکا لگانا شروع کر دیا کبھی اس رخ کبھی اس رخ اٹھا اٹھا کے پھیکنے لگا تھوڑی دیر بعد جب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ باکس نازک ہو چکا ہے وہ باکس کے اوپر چٹ جاتا ہے یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں کے لوگوں نے اسے بچا لیا ورنہ اگر وہ باکس ٹوٹ جاتا تو اس لڑکی کی کیا حالت ہوتی اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایکوئریم کے اندر خوبصورت مچھلیاں تیرتی ہیں انہیں دیکھنے کا مزہ اور بھی زیادہ آتا ہے جب ایک ٹنل کے اندر کھڑے ہوں اور آپ کے اوپر لدائیں بائیں ہر طرف مچھلیاں تیر رہی ہوں ناظرین درمیان میں لگا ہوا کانچ بہت مضبوط ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ بہت سیف محسوس کرتے ہیں لیکن یہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک پولر بیئر کی اس طرح پانی کے اندر انجوائی کر رہا اور کانچ کے اس پار کھڑے دو شخص اسے دیکھ کر اس کی سپیڈ اور اس کو جانت رہے تھے لیکن شاید اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی وہ اندر سے بڑا پتھر اٹھا کے شیشے پہ مارتا ہے پہلی کوشش میں تو وہ ناکام رہتا ہے لیکن دوسری کوشش میں جب وہ پتھر مارتا ہے تو شیشے پر دھرارے پڑ جاتی ہیں تو تب ہی وہ پاس کھڑے لوگ وہاں سے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں نیچے مت دیکھئے گا اگر آپ کو انچائیس سے جر لگتا ہے تو یہ کلپ بلکل آپ کے لیے نہیں ہے جی ہاں اب ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ایک شہر کی جہاں ایک بڑی امارت جس کے ایک سو آٹھ فلور ہیں اس کے ایک سو چارویں فلور پر ایک بالکنی ہے جو چار فٹ بلڈنگ سے باہر ہے یہاں سے اس شہر کا سارا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ کمزور دلوالوں کا اس پر کھڑا ہونا دور کی بات اسے دور سے دیکھ لینا ہی ان کے لیے کافی ہے دوہزار انیس میں یہاں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا ڈالا گرمیوں میں کچھ وزیٹر جب پورے شہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں کھڑے تھے تب ہی اچانک وہاں پیر کے نیچے ایک شیشے کے اندر درادے پڑ گئیں کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آئیں جب ان کی نظر اس پر پڑی تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور وہاں کی منجمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ پریشان مت ہو اور اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر اس تمام شیشے کو چینج کر دیا گیا بھلے ہی کسی چڑیا گھر میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ گوریلا اور اس کے درمیان موجود ایک دیوار آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے لیکن آپ اس بات کو کبھی مت بھولئے گا کہ گوریلا ایک غصے والا جانور ہے جو بڑی سے بڑی غار کو بھی کروس کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہاں دیکھئے اس زو میں یہ ایریا صرف ان کے لیے بنا ہے یہ دو گوریلا کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑائی کی وجہ کسی کو معلوم نہیں اور پاس کھڑے لوگ اس لڑائی کو دیکھ رہے تھے کچھ لوگ اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے لیکن ان دونوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی دیکھئے کس طرح وہ بھاگتے ہوئے شیشے کے پاس گئے اور زوردار پتھر شیشے کو دے مارا دیکھئے کس طرح شیشے پر درارے پڑ گئیں اور جیسے ہی پتھر مارا تو سب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے یقیناً ایک شیشے کی دیوار کو اتنا مضبوط نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اس پر بلکل انتھا یقین کر کے وہاں کھڑے رہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ بھی جائے ہو سکتا ہے شیشہ ٹوٹے اور جانور باہر آئے اور وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے تو اس لیے احتیاط پرتنا چاہیے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ مچھلی پانے کے اندر رہتی ہے لیکن کیا آپ نے اس مچھلی کو پہلے کبھی دیکھا ہے جو پانی کے باہر بھی سروائیو کرتی ہو جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سی لائن کی اگر آپ نے یہ پہلے دیکھی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ کافی طاقتور اور سیانی مچھلی ہے اس کا جسم گول گول اور موٹا موٹا ہے ناظرین جہاں نو پارکنگ لکھا ہو وہاں پر کار پارک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کوئی وجہ ہے تو وہاں لکھا ہے نا کہ یہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنی لیکن ان بھائی صاحب نے وہاں گاڑی کھڑی کر دی پھر اس کے بعد اس مچھلی نے اس گاڑی کے ساتھ کیا کیا دیکھئے کس طرح زور زور سے اس گاڑی پر مار رہی گاڑی کے جب تک شیشے نہیں ٹوٹے اس نے گاڑی کو نہیں چھوڑا اچھا خاصا نقصان پہنچایا اس نے گاڑی کو اور گاڑی کا مالک پاس کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری گاڑی کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ گاڑی کو پیچھے کو دکیل دیا اور اس طرح اس کی گاڑی مزید خراب ہونے سے بچ گئی تو آپ کو آج کی کونسی ویڈیو اچھی لگی آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہے کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کرس کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی